جب سب سے بڑا کرائیسس ہمارے کشمیریوں کے اوپر ہے وزیراعظم صاحب آپ نے ابھی بات کی کہ یہ کشمیر پہ آج وقت آیا ہے اور یہ پاکستان پہ کل آئے گا میں شروع میں آپ سے یہ کہہ دوں کہ یہ جو آپ نے بات کی یہ میں جو ابھی ٹویٹس بھی کی اور میری جو دنیا میں بھی گئی ساری دنیا میں پہلی دفعہ اصل جو شکل ہے بی جے پی کی اور مریندر موڈی کی اس کو میں نے دنیا کے سامنے رکھا اور وہ کیا ہے کہ ہمارے سامنے ایک مفادات کی یہ کشم کشنی چل رہی ہندوستان کے ساتھ ہم ایک نظریہ کے خلاف کھڑے ہیں ایک آئیڈیالوجی کے خلاف یہ زیادہ خوفناک ہے دیکھیں نظریہ کے اگر یہ ہمارا ہندوستان سے ابھی ہمارا یہ چل رہا ہوتا مقابلہ تو اس کا حل اور ہے لیکن جب آپ ایک آئیڈیالوجی کے خلاف جا رہے ہیں وہ بلکل مختلف چیز ہے اس کے لیے جو سلوشنز ہیں وہ مختلف ہیں تو میں سب سے پہلے آج آپ کے سامنے اس چیز کو واضح کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا ہمارے سامنے ایک بڑی خوفناک آئیڈیالوجی کھڑی ہے اس آئیڈیالوجی جو آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی ہے جس کے یہ بچپن سے میمبر ہیں نریندر موڈی یہ آر ایس ایس کی آئیڈیالوجی نے اپنی انسپیریشن ہٹلر کی نازی پارٹی سے لی تھی یہ اس کو اڈمائر کرتے تھے یہ بھی وہی سمجھتے تھے ریشل سپیارٹی کہ جو ہندو قوم ہے وہ سپیریر ہے یہ بھی یہ سمجھتے تھے کہ یہ جو مسلمان ہیں انہوں نے ہمارے اوپر حکومت کی اور اب بدلہ لینا ان سے اس آئیڈیالوجی کے پیچھے مسلمانوں کے خلاف نفرت ہے یہ جو آئیڈیالوجی ہے یہ صرف مسلمانوں سے نفرت کرتی اس سے کم کرسٹن سے بھی نفرت کرتی ہے کہ انہوں نے بھی ان کے اوپر حکومت کی اس آئیڈیالوجی کے پیچھے ایک ماضی ہندوستان میں یہ آر ایس ایس اے اپنے لوگوں کے ذہن میں ڈالا ہوا ہے کہ اگر یہ مسلمان حکومت ہمارے پہ چھ سو سال نہ کرتے تو ہم ایک بہت عظیم قوم بننے جا رہے تھے اور یہ آئیڈیالوجی کے اندر جس طرح نارٹسیز کے اندر تھا اس میں انہوں نے مسلمانوں کی ایتھرک کلنزنگ بھی رکھی ہوئی تھی ہندوستان سے کہ ان کی جگہ نہیں ہے ہندوستان میں یہ آئیڈیالوجی اگر ہم یہ سمجھ جائیں تو اس کے بعد آپ کو بہت چیزیں سمجھ آ جائیں گی یہ جو بھی کشمیر میں ہو رہا ہے لیکن اس سے پہلے کہ ہمیں آج سمجھ آتی ہے کہ قائد آزم جو ہندو مسلمان یونٹی کے ایمبیسٹر سمجھ جاتے تھے وہ اس سے اوپر تھے کہ کسی کی کیا دین کیا ہے وہ ایک آزادی کی مومنٹ میں تھے انگریز کے خلاف وہ یہ نہیں پڑے ہوئے تھے کہ یہ انہوں نے سب کے لئے آزادی کا سوچ رہے تھے کہ سارے جو بھی انگریز جب جائے گا تو سکھ ہیں مسلمان ہیں دالت ہیں کرسنز ہیں ہم سب آزاد ہو جائیں گے لیکن وہ پاکستان مومنٹ پہ کیوں گئے کیونکہ وہ سمجھ گئے تھے ایک بہت بڑا مائنڈ تھا ایک بریلینٹ ذہن تھا ان کا جس نے تب ہی سمجھ لیا تھا کہ یہ جو آزادی مانگ رہے ہیں یہ ہمارے لئے نہیں آزادی مانگ رہے ہیں بلکہ انہوں نے یہ بھی نفرت دیکھ لی تھی مسلمانوں کے خلاف جس کی وجہ سے اگر آپ ابھی بھی ان کے پڑھیں کئی جب وہ جب مایوس ہو کے برطانیہ چلے گئے تو ابھی بھی آپ پڑھیں گے تو کئی جگہ پہ وہ کہتے ہیں مسلمانوں کو کہ تمہیں نہیں پتا تم کس خطرے میں جا رہے ہو تم انگریز کی غلامی سے بھی بری غلامی میں جا رہے ہو مسلمان نہیں سن رہے تھے وہ نائنٹین تھرٹی سیون کا الیکشن نہ ہوتا ہوم رول نہ آتا جس میں ایک بھی مسلم لیگ کو منسٹری نہیں دی گئی تب مسلمانوں کو پتا چلا کہ یہ اس میں تو ہماری کوئی جگہ نہیں تب مسلم لیگ کی طرف مسلمان گئے تب پاکستان مومنٹ شروع ہوئی صحیح بانے میں بلکہ ایک سال پہلے بھی پاکستان بننے سے لوگ نہیں سمجھ رہے تھے پاکستان بنے گا بلکہ قائد عاظم جب پاکستان میں لینڈ کرتے ہیں پاکستان بننے سے چار ہفتے تین ہفتے پہلے تو وہ اپنے ای ڈی سی کو کہتے ہیں کہ میں نہیں سمجھ رہا تھا کہ میری زندگی میں پاکستان بنے گا ان کو سب پتا تھا کہ کیا چالیں چلی جا رہی تھی لیکن یہ جو آئیڈیولوجی ہے اس کی وجہ سے پاکستان بنا اور اس آئیڈیولوجی نے ماتما گاندی کو قتل کیا یہ وہ آئیڈیولوجی تھی اور یہ پھر آئیڈیولوجی نے آگے جا کے یہ جو گجرات میں قتل عام کی گئی مسلمانوں کی یہ آئیڈیولوجی تھی کوئی اور ملک میں اس طرح کا قتل ہوتا ایک چیف منسٹر کے ہوتے ہوئے پولیس نے مل کے قاتلوں کے سامنے مل کے عورتیں بچوں کا قتل کیا جس طرح بیانک ناک ہوا کوئی کسی نے کچھ نہیں کہا وہاں سے یہ آئیڈیولوجی بڑھنی شروع ہوئی اس سے پہلے بابری مسجد تھی پھر آئیڈیولوجی بڑھنی شروع ہوئی پھر اس آئیڈیولوجی نے آہستہ آہستہ ہندو انڈیا کے اندر آہستہ آہستہ اور پھیلنا شروع ہوئی اور پھر یہ جو آپ نے دیکھا مسلمانوں سے ہوا جو گائے کا گوشت کھایا ہے کئیوں کو مار دیا گیا لنٹنگ کراؤڈز یہ سارا اس آئیڈیولوجی کا حصہ تھا اور جو پچھلے پانچ سال خاص طور پر جو مقبوضہ کشمیر کے اوپر ظلم کیے گئے وہ اس آئیڈیولوجی کی وجہ سے تھا اور یہ یہ جو نرندر موڈی نے کارڈ کھیلا ہے یہ اس آئیڈیولوجی کا فائنل ایک حصہ تھا جس کو کئی کہتے ہیں فائنل سلوشن ہٹلر میں بھی یہودیوں کے لیے ایک فائنل سلوشن بنائی ہوئی تھی یہ بار بار جب انہوں نے دیکھا کہ ہمیں کوئی نہیں روک رہا دنیا سے کوئی ریاکشن نہیں آ رہا اور شید ان کی میں اور اعتماد آنا شروع ہو گیا بڑھتے گئے آگے بڑھتے گئے اور جو یہ کشمیر پہ قدم اٹھایا گیا میں ایک طرح تو اس کے پر میں بعد میں بات کروں گا کہ ہم سب کو اس وقت خوف ہے کہ جب کرفی اٹھے گا تو ہمیں کیا چیزیں پتا چلیں گے یہ ساروں کے اندر ہر انسان کے اندر کشمیریوں کے اندر نہیں پاکستانیوں نہیں کہ نہیں مسلمانوں میں نہیں ایک انسان میں خوف ہے کہ یہ کیا نکلے کیا پتا چلے گا ہمیں کیا ضرورت تھی اتنا زیادہ پہلے فوج بھیجو پھر سٹولسٹ کو نکال دو پھر جو وہ ہندو جو یاتری تھے جو ان کو نکال دو تو یہ کیا یہ کیا کرنے جا رہے ہیں سب کو خوف ہے اس چیز کا لیکن اس میں میں یہ سمجھتا ہوں میں آپ کے سامنے بالکل ایک مختلف ویو رکھنے لگا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ نرندر موڈی نے ایک سٹریٹیجک بلندر کر دیا ہے یہ اس نے اپنا آخری کارڈ کھیل دیا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ اب بہت بھاری پڑے گا نرندر موڈی کو اور بی جے پی کو کیوں پڑے گا کیونکہ سب سے پہلے کشمیر کو انہوں نے انٹرنیشنلائز کر دیا ہے کشمیر جو اس وقت بڑا مشکل تھا بات کرنا کشمیر کا میں نے وائی سی میں کشمیر کی بات کی میں نے پریزیڈنٹ ٹرمپ سے کشمیر کی بات کی لیکن لوگوں کو وہاں کوئی کسی کا اندازہ نہیں ہے کشمیر میں کیا ہو رہا تھا اب ہوگا اب دنیا کی نظر کشمیر پہ ہے اور اب ہمارے اوپر ہے پاکستان کے اوپر کہ ہم اب مزید اس کو کیسے انٹرنیشنلائز کرتے ہیں میں آج آپ کی اس پارلمنٹ کے سامنے ذمہ داری لیتا ہوں اس چیز کی میں آپ بنوں گا اب یہ سمجھیں کہ کشمیر کی دنیا میں آواز اٹھانے والا ایمبیسٹر سب سے پہلے ہمیں دنیا کو آگاہ کرنا ہے آر ایس ایس کی ایڈیالوجی سے دنیا نے جب ناٹزی جرمنی جو ظلم کیے اس کے بعد دنیا نے بڑے قدم اٹھائے یونائٹڈ نیشنز بنی نائٹین فورٹی فائیو کے بعد جنیوہ کنونشن آئی یہ ساری جو مومنٹس جب دنیا نے جو تباہی مچھی سیکنڈ ورلڈ وار کی دنیا نے فیصلہ کیا کہ اب ایسے کبھی بھی نہیں دنیا میں ہونا چاہیے یہ دنیا نہیں جانتی کہ یہ جو آئیڈیالوجی ہے آر ایس ایس کی یہ اتنی خطرناک ہے ان کی سٹیٹپنٹ سنیں چیف منسٹر کی سٹیٹپنٹ سنیں وہ یو پی کا چیف منسٹر کے مسلمان عورتوں کو قبر سے نکال کے ریپ کریں گے یہ کونسی سیولائز ملک پہ کوئی تصور بھی کر سکتا ہے اس طرح کی بات کرنے پھر یہ جو جو مسلمان کشمیر کی عورتوں کے اوپر جس طرح کی سٹیٹپنٹس آ رہی ہیں یہ کوئی سین مائن نومل مائن ایسی باتیں نہیں کرتا یہ وہ مائن جو بیمار ہوتے ہیں سک مائنز ہوتے ہیں جن کو جن کے پاس سے سیولیزیشن نہیں گزری ہوتی تہذیب نہیں ہوتی یہ نفرتیں بھری ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر اور ان لوگوں نے دنیا میں دنیا کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں اس طرح کے لوگوں نے دنیا میں جو قتل عام تباہی مچائی ہے ظلم کیا ہے یہ وہ آئیڈیالوجی ہے مغرب میں اس آئیڈیالوجی کا نہیں پتا آہستہ آہستہ جو ہندوستان اب جاتا ہے وہ کوئی کوئی بات کرتا ہے لیکن لوگوں کو نہیں اندازہ لوگ ابھی بھی وہ پرانے سمجھتے ہیں وہ ہندوستان کرما اور نورانہ والا ملک ہے سیکلورزم پلورل سوسائیٹی پاکستان کو ہمیں ہمیشہ کہتے تھے انتہا پسند دہشتگال وغیرہ لیکن ہندوستان ایک ٹولرنٹ سوسائیٹی سمجھی جاتی تھی یہ جو اس ایڈیالوجی میں آپ کو آج بتا رہا ہوں کہ جو سب سے بڑا نقصان ہوگا وہ آخر میں ہندوستان کو ہوگا جو یہ ہندوستان میں آپ کر رہے ہیں انہوں نے کیا کیا ہندوستان میں سب سے پہلے تو ہندوستان کی کونسٹیوشن کو رد کر دیا ہمارا تو ایشو تھا ہی نہیں آرٹیکل تری سیونٹی یہ تو ہندوستان کا ایشو تھا ان کی کونسٹیوشن تھی اس ایڈیالوجی نے ہندوستان کی کونسٹیوشن کو رد کیا سپریم کورٹ کے ورڈکٹ کے خلاف گئے جمہو اور کشمیر کے ہائی کورٹ کے ورڈکٹ کے خلاف گئے جب ایک ملک کا رول آف لاغ ختم ہوتا ہے ملک تو تباہ ہو جاتا ہے یہ یاد رکھیں ملک ملک کا نظریہ ختم ہوتا ہے رول آف لاغ ختم ہوتا ہے سیولیزیشن ختم ہو جاتا ہے جب اس کے اندر ہیومن رائٹس ختم ہو جاتے ہیں وہ ملک بنا ریپبلکس پان جاتے ہیں تو یہ جو آج ہندوستان میں ہو رہا ہے ججز ڈرے ہوئے ان سے میڈیا کے اوپر انہوں نے کنٹرول کر لیا ہے اپوزیشن کے میں ان کی تقریریں سنتا ہوں گبراہ گبراہ کے ورڈکٹ گبراہ گبراہ کے انڈین پارلیمنٹریئنز اس کے خلاف ڈرڈر کے بات کرتے ہیں ہم ان کے آر ایس ایس کے ان کے گھنڈے پھرتے ہیں جا کے لوگوں کو مار رہے ہیں کانفرنسز نہیں کرنے دیتے ڈراہ دمکار رہے ہیں ججز ڈرے ہوئے ان سے یہ بلکل ناٹسی جرمنی کے اندر یہ ہوا کرتا تھا یہ ان کی بھی بلکل یہ ہے کہ ججز کو مارتے تھے میڈیا میں کوئی ان کے خلاف بات بھی کرتا تھا دانشور انٹیلیکچولز وہ ڈرتے تھے ان سے ان کو یہ مار دیتے تھے بھگا دیتے تھے کوئی نیشنل ان کا ہٹلر کی جرمنی کے نیریٹیو کے خلاف بات کرتا تھا اس کو غدار کہہ دیتے تھے یہ یہی آج ہندوستان میں ہو رہا ہے کوئی بجارہ بات کرتا ہے مسلمان تو خیر مسلمان کو تو انہوں نے ادھر کونے پہ لگا دیا ہے وہ تھوڑا سا بات کرتے کہتا جی پاکستان چلے جاؤ انڈیا ہندو ڈرتے ان سے انٹیلیکچولز ڈرتے ان سے بات کرتے ہوئے تو ہندوستان کی تو انہوں نے اصل میں بہت بڑے تباہی کی طرف ہندوستان کو لے کے جا رہے ہیں ہندوستان تو ایک کبھی سروائیو کار ہی نہیں سکتا ایسا ہے وہاں تو مسلمان اٹھارہ انیس کور مسلمان ہیں یہ کوئی کم لوگ نہیں ہیں آپ اگر ان سے اس طرح کا کریں گے ان کو کورے سے لگا دیں گے ان کے رائٹس ختم کر دیں گے ان کو ڈرائیں گے دمکائیں گے تو یہ آخر میں اس کا ریاکشن تو آئے گا مغرب کے اندر انگلینڈ کے اندر آپ میں بڑے مجھے آزاد کشمیر سے لوگ ملتے ہیں انگلینڈ میں آپ بریڈفرڈ اور منچیسٹر کے علاقوں میں چلے جائیں جہاں ریسزم اور لوگوں کو ماجنلائز کیا گیا ہے وہاں ریڈکلائز ہو گئے ہیں رکلتے ہیں جو آئیسس کے ساتھ لڑتے ہیں ان لوگوں کو جب آپ ماجنلائز کر دیتے ہیں وہ ریڈکلائز ہو جاتے ہیں تو وہ ہندوستان میں ہو رہا ہے جس طرح اب مسلمانوں کو وہاں خوف خوف پہ رہ رہے ہیں میں جب ہندوستان کرکٹ کھیلنے جاتا تھا تو مجھے کئی تفاہ جو ان کے اچھے کھاتے پی تک گھروں سے مسلمان تھے وہ کئی تفاہ کہتے تھے کہ یہ ٹور نیشن تھیری ٹھیک نہیں تھی کہ یہ جی یہ جو ہم ایک ہی ملک میں زیادہ بیتے رہتے ہیں آج وہ سارے کہہ رہے ہیں کہ قائد عظم محمد علی جنہ ٹھیک کر رہے تھے ٹور نیشن تھیری ٹھیک تھی آج وہ ہندوستان کشمیر کے لیڈرز جو میں جب کانفرنس دلی میں ٹینڈ کی ہوئی ہیں جو کہتے تھے پرو انڈیا تھے اور آپ سب جانتے ہیں وہ کون تھے آج وہ کہہ رہے ہیں آج میں نے فاروق عبداللہ کے سنا آکے یہ جو قائد عظم کہہ رہے تھے ٹھیک کہہ رہے تھے اور پھر یہ وہاں نہیں رکے گی یہ جو یہ جو رس ایس کا جن بوتل سے نکل چکا ہے یہ واپس نہیں جاتا یہ یہ رکے گا نہیں یہ آگے جائے گا یہ ابھی سکھوں کے اوپر مشکل وقت آئے گا دالت کے اوپر آئے گا کرسٹنز کے اوپر آگئی آ چکا ہے کرسٹنز کے اوپر جو انہوں نے وائلیشنز کی ہیں وہ وہ ہو چکی ہیں سب سے زیادہ مسلمانوں کو ٹارگٹ کیا گیا ہے اور میں پرائیمز صاحب آپ نے جو بھی بات کی میں آپ سے بلکل ہنڈر پسنٹ اس سے متفق ہوں کہ یہ صرف کشمیر تک نہیں رکے گا کام یہ جو نظریہ آئیڈیالوجی نفرت سے بھری ہوئی یہ پاکستان کی طرف آئے گی ہمیں انفرمیشن ہے اور میں نے اپنی ان کے ساتھ ہم پورا ہماری دو دفعہ نیشنل سیکیورٹی میٹنگ ہوئی ہے پاکستانی فوج کو پوری طرح پتا ہے کہ انہوں نے پلان بنایا ہوئے ازاد کشمیر میں ایکشن لینے کا جس طرح پولواما کے بعد انہوں نے بالا کوٹ میں ایکشن لیا تھا اس سے بھی ہمیں جو انفرمیشن ہے زیادہ خوفناک پروگرام بنایا ہوا ہے دنیا کی نظر اٹھانے سے یہ جو یہ کرنے جا رہے ہیں کشمیر میں مقبوضہ کشمیر میں اس کی نظر اٹھانے سے انہوں نے ازاد کشمیر میں ایکشن لینے اس کے لیے میں نرندر موڈی کو یہاں سے آج پیغام دیتا ہوں کہ آپ ایکشن لیں آپ کی اینٹ کا جواب پتھر سے دیا جائے گا یہاں جو کہا گیا کہ پاکستانی فوج بیٹل ہارڈنڈ ہے بیس سال سے شہیدوں کی نلاشیں اٹھا رہی ہے وہ فوج نہیں ہے جس نے ابھی کوئی ایکشن نہیں دیکھا تیار ہے پاکستانی فوج پاکستانی فوج نہیں تیار ساری قوم تیار ہے قوم لڑے کی فوج کے ساتھ وہ اس لیے وہ اس لیے کہ مسلمان کبھی پہل نہیں کرتا جنگ میں اگر وہ کرتا ہے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف ارضی کرتا ہے اگریسی وار اسلام کے خلاف ہے لیکن اپنی آزادی کو پچانے کے لیے جو جنگ ہوتی ہے وہ اللہ ان لوگوں کو جو اس جنگ میں شرکت کرتے ہیں اور اس جنگ میں تو جو مرتے ہیں ان کا جو رتبہ ہے وہ صرف پیغمبروں کے بعد ہوتا ہے شہید کا تو مسلمان موت سے نہیں ڈرتا یہ سب سے زیادہ طاقت ہوتی ہے مسلمان کی اس لیے جب مسلمان اپنی آزادی کے لیے لڑتا ہے تاریخ دنیا کی بتاتی ہے کہ اپنی سے بڑی بڑی فوجوں کو شکست دے چکے ہیں یہ میں آج آپ کو نرندر موڑی یہ پھر سے یہاں سے کہہ دوں کہ ہم تیار ہوں گے جس جو آپ کریں گے آپ کا مقابلہ کریں گے اند تک جائیں گے جو قومی غیرت ہے وہ ہمیں لا الہ الا اللہ دیتا ہے اللہ کے سوا ہم کسی کے سامنے نہیں جھکتے ہیں یہ جو کشمیر میں آپ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کشمیریوں کو غلام بنانا تقریر میں کہتا ہے نرندر موڑی کہ ہم یہاں خوشحالی لے آئیں گے اب جو ہو گیا ہے یہ ہم نے آرٹیکل تری سیمٹی اور تری تیرڈی فائیو ختم کیا ہے اب خوشحالی آ جائے گی کشمیر میں یہ وہی ہے جب ہٹلر روس کے اوپر اٹیک کر رہا تھا تو ان کو کہہ رہا تھا میں تمہیں کومنرزم سے ازاد کرنے آ رہا ہوں یہ سب سنی ہوئی ہیں چیزیں ایسے لوگوں سے کشمیریوں کو کرفیو لگا کے وہاں بند کر کے گیارہ دن سے بند کیا ہوا ہے ساری انفرمیشن ختم کر کے ایکسٹرا فوج بھیج کے یہ کشمیریوں کی خوشحالی کے لیے مردر موڑی کوشش کر رہا ہے یہ آپ اپنے اپنے جو آپ کے آئیڈالاغز ہیں جو آر ایسے کے کیڈرز ہیں ان کے لیے تو یہ آپ پیغام دیں اور میں یہ بھی آپ کو کہہ دوں گی میں اپنی کشمیر کی سیاسی قیادت پارلیمنٹیرینز آپ کو میں ایک چیز بتاؤں کہ یہ جو آر ایسے نے سیکھا تھا نارٹزی پارٹی سے وہ یہ ہے کہ اگر تھوڑے سے لوگ اورگنائز ہو جائیں اور ان کا نظریہ تکڑا ہو یعنی وہ نظریاتی ہو اورگنائز ہو ان کی موٹیویشن ہو وہ پوری قوم کے اوپر قبضہ کر لیتے ہیں یہی نارٹزی پارٹی نے کیا تھا اورگنائز تھے ساری وہ حرکتیں کی جو آج ان کی بی جے پی کر رہی ہے ہندوستان میں اور پورا انہوں نے ملک کو کنٹرول کر لیا اور پھر لوگوں کو پوری پروپاگینڈا کے ذریعے آج ان کا میڈیا جو ہندوستان کا ہے وہ ساتھ ساتھ چلتا ہے ہر ظلم کو کمر کرتا ہے وار ہسٹیریا بنایا ہوا ہے ساری الیکشن کیمپین کی جو الیکشن کیمپین تھی بی جے پی کی ساری پاکستان کو میں سبق سکھاؤں گا چوکی دار ہوں اور پتہ نہیں کیا کیا چیزیں سارے کیمپین ہمارے کیس تھی اور پھر یہ بڑی ٹرائیمف ہے کہ کشمیریوں سے سوچیں کشمیریوں سے انہوں نے کہ یہ کتنی بڑی بٹریل ہے ان کو اپنا آئین کی وائلیشن ہے لہذا جاروال نیرو جو ان کے فاؤنڈنگ فادر تھے ان کی تقریریں سن لیں جو وعدیں سن لیں جو انہوں نے کشمیریوں کو کیے تھے اس کو بھی مسترد کر دیا کوئی ہیومن رائٹس کی فکر نہیں انٹرنیشنل ریزولوشن کی کوئی فکر نہیں سملا اکارڈ کی کوئی فکر نہیں صرف آئیڈیالوجی سپریم ہے اور اس کے پیچھے تکبر ہے اور میں تاریخ کا سٹوڈنٹ ہوں ہمیشہ جب تباہی آتی ہے کسی قوم پہ تو وہ ان کے لیڈر میں تکبر آ جاتا ہے اللہ کو یہ چیز سب سے بری لگتی ہے تکبر ہٹلر میں تکبر تھا تو اس نے اٹیک کر دیا جرمنی پہ رشا پہ نپولین میں تکبر تھا اپنی فوج کے اوپر ناز تھا اس نے اٹیک کر دیا تباہ ہو گئی اس کی فوج رشا میں یہ جو ہمارے سامنے جنگیں ہوئی ہیں سب نے سوچا کہ یہ دو تین ہفتے میں ختم ہو جائیں گی کوئی انیس سال جنگ چل رہی ہے کوئی جو جنگ چلی ہے جنگ کبھی بھی مسئلہ کا حل نہیں ہوتا آپ ایک مسئلہ حال کرنے جاتے ہیں تین اور مسئلے کھڑے ہو جاتے ہیں اور یہی بہت بڑی نرندر موڈی کی مس کیلکولیشن ہے میرا اپنا خیال ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ اس کے بعد ایونٹس کدھر جاتے ہیں پاکستان کا پاکستان کی میں نے آپ کو بتا دیا کہ ہم آپ پوری ترہ تیار ہیں ہماری فوج سب قوم ایک پیج پہ ہے ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ کسی قسم کی وائلنیشن انہوں نے کی جو انہوں نے تیاری کی ہوئی ہے کرنے کی ہم اس کے لئے پوری تیاری کر رہے ہیں تیاری ہے اور پھر یہ جو جنگ ہوگی یہ آج ہم دنیا کی کمیونٹی کو میسیج بار بار دے رہے ہیں آپ ذمہ دار ہوں گے وہ ادارے جن کا کام تھا کہ جنگیں روکنا جن کو بنایا ہے سیکنڈ ورڈ وار کے لیے اس لیے تھا کہ ان کا کام تھا کہ کمزور کو طاقتور سے کی حفاظت کرنا جو یونائٹڈ نیشنز ہے یہ ہمارا نہیں یہ ان کا ٹرائل ہے اب ٹرائل تو یونائٹڈ نیشنز کا ہے کہ کیا آپ نے جو آپ کی اپنی سیکیورٹی کاؤنسل کی گیارہ ریزولوشنز تھی کیا آپ کھڑے ہوں گے اب ان کے ساتھ کیا یہ جب طاقتور کمزور کے اوپر آئے تو یونین کچھ نہیں کر سکتی کیا یونائٹڈ نیشنز تب ہی چلتی ہے جب طاقتور فیصلہ کرے اگر طاقتور دوسری طرف چلا جائے تو وہ جو مرضی کر لیں اس ملک میں ظلم کریں اور پھر یونائٹڈ نیشنز کو آج ان کو بھی میرا پیغام ہے کہ یہ صرف کشمیر کے لوگ یا پاکستان کے لوگ آپ کی طرف نہیں دیکھ رہے یہ سوا کروڑ مسلمان دنیا آپ کی طرف دیکھ رہی ہے میں عوام کی بات کر رہا ہوں سوا عرب سوا عرب مسلمان سوا عرب مسلمان لیڈرشپ کو علیدہ چھوڑے لیڈرشپ کی مجبوریاں ہوتی ہیں اپنی اپنی مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے لیکن جو عوام ہیں سوا عرب مسلمان ہیں وہ تو ان کا تو ساروں کا دل دھڑک رہے آج کشمیر کے لوگوں کے ساتھ تو سارے دیکھ رہے ہیں کہ یونائٹڈ نیشنز آپ نے ریزلوشن آپ نے وعدے کیے تھے آپ نے ان کو رائٹ دیا تھا کہ وہ ریفرینڈم کے ذریعے اپنا فیصلہ کریں گے اپنی اپنی ڈیموکرائٹک اپنا ہیومن رائٹ کو ایکسسائز کرتے ہوئے فیصلہ کریں گے کہ ان کی فیوچر کیا ہے آپ کے لیے انہوں نے جو نردر بورڈی نے کیا آپ کی ریزلوشن اٹھا کے پھینکی ہے اس نے سائٹ پہ تو کیا کریں گے آپ ساری دنیا ان کی طرف دیکھ رہی ہے ہم نے کل یونائٹڈ نیشنز کو ہم نے اب پٹیشن کر دیا ہے ہم ادھر بھی جائیں گے میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں ہر دنیا کا فورم کے اوپر ہم جائیں گے انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس پہ جائیں گے ہمارے پاس جو ہمارے پاس پاکستانی کشمیری کمیونٹیز ہیں ان کو موبلائز کر رہا ہے انشاءاللہ کل آپ دیکھیں گے کہ لندن کے اندر تاریخی پبلک نکلے گی باہر کشمیر کے لیے اور انشاءاللہ جو یونائیٹڈ نیشنز کی جنرل اسیملی سپٹیمبر میں اگلے مینے ہیں تب آپ دیکھیں گے کہ وہ پبلک نکلے گی جو کبھی پہلے نہیں ادھر کبھی انہوں نے اتنے پبلک نہیں دیکھی ہوگی جو آپ نکلے گی اور اس کا اس کا مقصد کیا ہوگا کہ ہم نے بار بار ان کو بتانا ہے اور ہم نے ابھی سے دنیا کو ابھی سے بتائیں گے کہ یہ جب کرفیو اٹھے گا جو بھی اس کرفیو کے اندر ظلم ہوا یہ انٹرنیشنل کمیونٹی کے اوپر ہم ان کو بتائیں گے کہ یہ آپ ذمہ دار ہیں کہ سب کو پتا ہے کہ ایک آدمی نے فوج بھیج دیا ہے سارا میڈیا ختم کر کے کلیم ڈاؤن کر کے کرفیو لگا کے وہ کیا کر رہا ہوگا وہاں ظلم کر رہا ہوگا کیا چیز چھپانے کیا اس کو جب کہہ رہا ہے کہ میں خوشحالی لے کے آ رہا ہوں کوئی ایسے بھی خوشحالی لے کے آتا ہے اس لیے یہ ابھی سے ہی ہمارے سارے ایکٹیو ہیں ہمارے ایمبیسٹرز ایکٹیو ہیں یہ اب آپ سمجھ لیں کہ یہ اب ہم ہر فورم کے اوپر جو فورم ملے گا انٹرنیشنل جو ہمارے پاس ادارے ہوں گے انٹرنیشنل سب کے اوپر میں پھر سے آپ کو آج کہتا ہوں کہ اس کی سب سے زیادہ میں اب آپ اس کا ایمبیسٹر بنوں گا میں اس کو پروموٹ کروں گا میں اس کو ہر فورم کے اوپر اٹھاؤں گا انشاءاللہ یہ جو اب ہو گیا ہے انشاءاللہ اللہ سے ہم امید رکھتے ہیں کہ یہ جو ہوا ہے کشمیر میں انشاءاللہ اس کی وجہ سے یہ جو اس نے آخری کارڈ نرندر موڈی نے کھیل دیا ہے اس کے بعد اب صرف ازادی کی طرف جائے گا کشمیر ہم نے میں شروع میں صرف آپ کو یہ کہہ دوں کہ پوری کوشش کی آکر میں پھر سے کہتا ہوں کہ میں سمجھتا ہوں جنگ سے مسئلہ حال نہیں ہوتے بلکہ بڑھ جاتے ہیں میں مانتا ہی نہیں ہوں جنگوں کے اندر میں پیسیفیسٹ ہوں اس لیے پوری کوشش کی ہم نے اس کے ساتھ آتے ساتھ ہی ایک قدم آپ آئیں گے ہم دو قدم آپ کی طرف جائیں گے ہم نے کانٹیکٹ کیا پورا کیا ہمیں شروع میں سمجھنا ہے کہ کیا ہوا ہے کہ انٹریسٹ تو ہمارے ایک ہی ہے نا دیکھیں اس وقت اگر انٹریسٹ کی جنگ ہوتی تو انٹریسٹ کیا ہے پاکستان ہندوستان کے کومن انٹریسٹ ہے ہمارا نمبر وان انٹریسٹ ہے کہ ہمارے لوگوں کو روزگار ملے وہ تو جو گر ہمارے تعلقات اچھی ہو ٹریڈ اچھی ہو تو اس سے تو ساری دنیا میں پتا ہے کہ کشحالی آتی ہے روزگار ملتا ہے غربت کام ہوتی ہے ہمارا ایک بہت بڑا کومن مسئلہ ہے کلائمٹ چینج یہ آگے ایک بہت بڑا مسئلہ بننے جا رہا ہے جو ہمارے گلیسیرز کام ہو رہے ہیں یہ جو گرمی کی وجہ سے تو یہ تو ہمیں کومن کیونکہ یہ دونوں ملکوں کو فیٹ کرتا ہے اس میں بھی ہم کوپریٹ کر سکتے تھے اور ٹریڈ کے اندر پھر اگر ہمارے ہمارا ایک ہی مسئلہ تھا کشویر کا میں نے شروع میں کہا کہ بات چیت سے ہم حل کر سکتے ہیں لیکن پھر سے میں کہتا ہوں جب آئیڈیالوجی سامنے آ جاتی ہے ان کا تو انٹرسٹ ہی نہیں ہے ان کا تو انٹرسٹ ہے کہ پاکستان کو سبق سکھانا ہے ان کے اندر تو نفرت بھری ہوئی ہے تو میں آج آخر میں اس چودہ آگست کو میں قائد عظم کو خیراج تحسین پیش کرنا چاہتا اپنی قوم کی طرف سے ساری اپنی کشمیر پاکستان ہم ساری وہ قوم ساری وہ قوم قائد عظم کا مشکور ہے کہ نا ان کی یہ سمجھ ہوتی ایشیوز کی نا یہ ملک بنتا ہمارا پتہ نہیں آج کیا ہوتا کہ آج ہم سب یہی اسی طرح کی ایک ریسسٹ فیشسٹ فلوسیوی کے اندر ہم سب غلامی کر رہے ہوتے ہیں خدا نخواستہ تو اس وقت ان کی انٹیلیجنس ان کی بریلینس دیکھیں کہ وہ سمجھ گئے تھے کہ یہ کس طرف جا رہا ہے اور آج ہم ایک ازاد ملک میں بیٹھے ہوئے ہیں میں اپنی قوم کی طرف سے ان کو خیراج تحسین پیش کرتا ہوں ان کے لئے ہم دعا کرتے ہیں قائد عظم کے لئے کہ انہوں نے جو آخر میں چھے سال کوئی بھی نہیں سوچ رہا تھا ایک سال پہلے جس طرح میں نے کہا پاکستان بنے گا پتا تھا کہ ان کو جو ان کو ٹی بی یا کینسر دو کہتے ہیں یا ٹی بی تھی ہے کینسر لیکن قائد عظم کو پتا تھا انہوں نے زندہ نہیں رہنا کسی کو پتا نہیں چلنے دیا اور آخر تک جو نگوسیشنز تھی ان کو کبھی پڑھیں کہ کس طرح ایک آدمی نے کھڑے ہو کے نگوسیٹ کر کے جو آخر کی نگوسیشنز میں پاکستان بنایا تو ہم ان کا ان کو آج چودہ اگرس کو خراجت تحسین بھی پیش کرتے ہیں اور ہم یہ پلیج کرتے ہیں کہ یہ ملک ایک مقصد کے لیے بناتا یہ ایسے نہیں پاکستان بناتا ازادی یہ تھی کہ ہم ازاد ملک میں بنیں گے لیکن ہم نے ازاد ملک میں کیا کرنا تھا اور یہاں علامہ اقبال کی سوچ کہ ہم نے اس کو ایک مثال بنانی تھی دنیا میں اپنے ملک کو مثال بنانا تھا اور وہ کیا مثال بننی تھی ہم نے مدینہ کے ریاست کے اصولوں پہ اپنے ملک کو کھڑا کرنا تھا جو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی سنت تھی مدینہ کی ریاست ان کی سنت تھی مدینہ کی ریاست وہ تھی جو آج ایک مارڈن ریاست تھی سارے مارڈن پرنسپلز تھے رول آف رو جو خواتین کو رائٹس دلوائے غلاموں کو انہوں نے اٹھا دیا سلیو ڈینسٹیز بن گئی یعنی غلام بادشاہ بن گئے انہوں نے غلاموں کو جو اٹھایا جو انہوں نے مائنورٹیز کو جو لوگ کہتے ہیں نی جی یہ سیکلر تقریر تھی قائد عظم کی جو گیارہ اگست کی تھی جو انہوں نے کہا تھا کہ سب آزاد ہیں اپنی مسجد یا اپنے مندروں میں جانے کے لیے یہ تو سنت نبی تھی یہ تو قرآن کے اندر ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے یہ جب مسلمان جب زبردستی کسی کو مسلمان کرتا ہے یا وہ حرکتیں کرتا ہے جو یہ آر ایس ایس کرتی ہے زبردستی لوگوں کو ہندو ہندوزم میں ٹریٹ کرتے ہیں یہ تو یہ تو ہمارے دین کے خلاف ہے قرآن کے خلاف ہے ہمارے لئے تو میں یہ دنیا کو بتاتا ہوں جب بھی کسی سے ملتا ہوں باہر کا جن کو نہیں پتا جو سمجھتے ہیں کہ ہمارا بڑا تنگ نظر دین ہے میں ان کو یہ جب بتاتا ہوں جو حضرت علی کا واقع ہے رضی اللہ تعالیٰ کیا کہ خلیفہ وقت ایک یہودی شہری سے کیس آر جاتے ہیں اور خلیفہ وقت نہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ جو مقام ہے ان کا اسلام میں وہ ایک یہودی شہری سے کیس آر جاتے ہیں اس کا مطلب یہ کہ نہ تو مسلمانوں کا انصاف وہ تھا جو کوئی قانون سے اوپر نہیں تھا اس کے علاوہ بھی کہ ایک عام ایک اقلیت وہ ایک خلیفہ وقت سے کیس جیت سکتی ہے آج آج اس دنیا آج کل کی مارڈن ورل میں آپ مجھے بتائیں یہ کہیں تصور ہو سکتا ہے تو وہ وہ تھا ہمارا یعنی ہمارا وہ آئیڈیلز تھے جدر عرفات کے مدان پہ آخری خطبے پہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ سب انسان ایکول ہیں حضرت آدم کی اولاد ہیں کوئی ہماری دین نہ ریسسٹ ہے نہ تنگ نظر ہے ہمارا دین تو وہ ہے جس نے مدینہ کی ریاست جس کی بنیاد رکھی جس سے سات سو سال سے ہزار سال تک مسلمان دنیا کی عظیم سیولیزیشن بنے رہے وہ پاکستان یہ تھا مقصد پاکستان کا اور انشاءاللہ ہم پوری زور لگائیں گے اس بنانے کے لیے اپنا ملک اور میں پھر آخر میں نرندر موڑی کو یہ یہاں سے پلیٹ فارم سے پھر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ بالکل کسی غلط فہمی میں نارانہ کشمیر کا قوز آپ نے جو کیا ہے کشمیریوں کے ساتھ اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ کیونکہ آپ نے قانون پاس کر دیا اور کشمیر ہاتھ کھڑے کر دیں گے کشمیری بھی بیٹل ہارڈنڈ ہو چکے ہیں ان کی جنریشنز ریزسٹ کر کے تکڑی ہو چکی ہیں موت سے وہ ڈر ان کا خوف چلا گیا ہے وہ جس طرح نکلے ہیں جو تھوڑا سا بھی ہم نے دیکھا بی بی سی پہ یہ ایک نیٹر قوم نکلتی ہے جس جو اپنی زندگی سے اوپر قوم کی غیرت آزادی جو لا الہ الا کا مطلب سمجھ آتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکتے یہ وہ قوم بن چکی ہے نہ ننرندر موڑی آپ اس قوم کے اوپر ان کو غلام بنا سکیں گے اور یہ جو پاکستان کے اوپر آپ نے یہ سوچا ہوا ہے کہ ازاد کشمیر پہ کچھ ہمیں سبق سکھانے کا آپ تیار ہو جائے پھر سے میں کہتا ہوں کہ آپ کی اینٹ کا جواب آپ پتھر سے دیں گے اور آپ کو انشاءاللہ آپ کو وقت آ گیا کہ آپ کو ایک سبق سکھائیں گے بہت بہت شکریہ آزاد کشمیر قانون ساز اسمبلی کا اجلاس جاری ہے وزیراعظم پاکستان عمران خان اجلاس سے خطاب کر رہے تھے انہوں نے کہا کہ آج کشمیریوں پر انتہائی مشکل وقت ہے بی جے پی اور موڈی کا اصل چہرہ دنیا میں بے نکاب کیا ہندوستان کے ساتھ مفادات کی کشمکش نہیں ہم نظریے کے ساتھ کھڑے ہیں ہٹلر سے لی گئی موڈی اس کا رکن ہے